دوستو سمرشلم 2003 کے اپیشوڑ میں ہم سب کو جس مقابلے کا انتظار تھا بروک لیسنر اور کوڈی روڈز کے بیچ ہونے والے روبر میج کے بارے میں جہاں پر ان دونوں سپریسٹار کے بیچ ایک بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملا یہاں پر کوڈی روڈز سے بروک لیسنر کو ہرا کر سب کو چونکہ دیتے ہیں کیونکہ اس مقابلے میں بروک لیسنر کی پکڑ اتنی اچھے تھی کی ایک بار یہ لگا کہ کوڈی روڈز کا اس مقابلے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے دوستو اس مقابلے کی شروعات ہوتی ہے کوڈی روڈز اور بروک لیسنر کے ساتھ کوڈی روڈز سب سے پہلے بروک لیسنر پر اٹیک کرتے ہیں لیکن بروک لیسنر ترنت اس پورے مقابلے کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں اور کوڈی روڈز کو جرمن سپلیکس ہٹ کرتے ہیں اس کے بعد کوڈی روڈز بروک لیسنر کو دو ڈیزاسٹر کیک مارتے ہیں لیکن بروک لیسنر ایک بار پھر سے کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور کوڈی روڈز کو روپس پر ڈھکیل دیتے ہیں اس کے بعد بروک لیسنر اس پورے مقابلے کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ کوڈی روڈز کو رنگ میں بار بار چاروں طرف ٹینک رہے ہیں حالانکہ کوڈی روڈز ہے فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بروک لیسنر انہیں سیریز آف سپلیکس کے ڈھکیل دیتے ہیں اور اس کے بعد بروک لیسنر کوز پن کر لیتے ہیں لیکن ایک کاؤنٹ کے ساتھ بروک لیسنر کو دور دھکیل دیتے ہیں اور اس کے بعد بروک لیسنر ایک بار پھر سے سیریز آف سپلیکس کوڈی روڈز کو مجھا ضرقاتے ہیں اور یہاں پر دبشٹ انکارنیٹ بروک لیسنر کا کیا بھینکر روپ ہم سب کو دیکھنے کو بل رہا ہے اس کے بعد بروک لیسنر کوڈی روڈز کو رنگ کے باہر دھکیل دیتے ہیں اور پوری تھرے سے کوڑی روڈز کو نیست کا ناؤ consequently دیتے ہیں اور اسی بیچ پوڑی روڈز کو کوننونسی ٹیبل ڈا اور کوڑی روڈز پر کرتے ہیں لیکن ریفری کے نو گدھنے تک وہ ایک بار پھ وڈ رنگ کے اندر آ چکے ہیں اور کوڑی روڈز رنگ کے اندر آنے کے بعد ایک بار پھر وشی کی کوشش کرتے ہیں اور ایک کرن بکل کرتے ہیں لیکن اسی بیچ انہیں ایک اور جرمن سپلیکس پڑ جاتی ہیں اس کے بعد کوڑی روڈز رنگ سے باہر چلے جاتے ہیں اور اسٹیل سٹیپس اٹھا لیتے ہیں لیکن بروک لیسنر اسٹیل سٹیپس کو دور ہٹا دیتے ہیں لیکن آخر کار کوڑی روڈز سے بروک لیسنر پر اسٹیل سٹیپس سے اٹیک کرنے میں سکسیس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بروک لیسنر کو ایک ڈیچسٹر کی پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک کوڑی کٹر لیکن تب ہی بروک لیسنر کوڈی روڈز کو کیمورا لوک میں جکڑ لیتے ہیں لیکن کوڈی روڈز نے جیسے تیسے کر کے رنگ تک ہو جاتے ہیں اور کوڈی روڈز تین لگاتار کروس کٹ کے چلتے ہیں اور بروک لیسنر کو ہارا دیتے ہیں اور اسی کے چلتے ہیں یہاں پر اس ربر مقابلے کا تحسلہ ہو جاتا ہے کہ بروک لیسنر اور کوڈی روڈز کے اس مقابلے میں کوڈی روڈز اپنے سفرے میں شابط کر لیتے ہیں اور بروک لیسنر ایک دم سے سن نے رہ گئے یہ دیکھ کر کہ کوڑی روڈز نے اس طرح سے ہرا دیا ہے انہیں اس کے بعد بروک لیسنر کوڑی روڈز کے پرتی کیوز ریسپیکٹ دکھاتے ہیں اور کوڑی روڈز کے جیت کا سائن بنا کر ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو اس طرح سے بروک لیسنر اور کوڑی روڈز کا یہ مفابلت ختم ہوتا ہے تو دوستو آپ کے کیا ہے اوپینین اس بارے میں کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کیجئے گا دھنیواز